ٹیم انڈیا سامنے بھارتے گیندباز نیدر لینڈ کے بلے بازوں کے لیے یہ بہت کٹھن کام تھا اور انت میں ہوا بھی یہی کہ انہوں نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیئے چلیے میچ کی سلسلے وار طریقے سے بات کرتے ہیں اس میچ میں روہیت شرما ٹوس زیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اوپننگ کے لیے آتے ہیں روہیت راہل لیکن راہل نے وہی کام کیا جو پچھلے وقت سے کرتے آ رہے ہیں مطلب پویلین کی راہ جلدی پکڑ لینا راہل بارہ گیند کھیل کر نو رن بناتے ہیں اب ان کی جگہ آتے ہیں پچھلے میچ کے ہیرو ویرات کوہلی ویرات نے جس طرح سے پاکستان کے خلاف پاری کھیلی اس کے بعد فینس کو امید تھی کہ اس میچ میں بھی ان کا بلہ چلے گا اور ہوا بھی یہی لیکن پہلے روہیت شرما کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بڑے دنوں کے بعد ان کے بلے سے رن نکلے ہیں روہیت شرما نے اس میچ میں 49 گیند پر 33 رنوں کی پاری کھیلی اب روہیت کے سٹینڈر سے تو پاری کافی دور رہی لیکن اس سمیں کی سیدھی کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا تھا کہ بڑے سکور کی نیو انہوں نے ہی رکھی جب وہ بلے بازی کر رہے تھے تو پچھ سے تیز گیند بازوں کے ساتھ ساتھ سپینرز کو بھی مدد مل رہی تھی لیکن بیچ بیچ میں انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کر اپنا اردشتک پورا کر لیا یہ روہیت کے قسمت خراب ہی کہیں گے کہ 50 ہوتی ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے چار چوکے اور تین چھکے جڑے روہیت جب چوکے چھکے لگا رہے تھے تو سامنے ویرات کھولی سنگل ڈبل لے کر کھیل چرا رہے تھے لیکن روہیت کے بعد جب سورے کمار آئے اور انہوں نے رنوں کی بارش کی تو ویرات نے بھی اپنا رنگ بدل لیا حالانکہ آج سورے کمار یادو نے جو پاری کھیلی اسی کی بدولت بھارت اچھا سکور بنا پایا سوریا اور ویرات دونوں انت تک جمع رہے اس دوران انہوں نے نہ کیول اپنے اردشتک لگائے بلکہ ٹیم کا سکور بھی 188 تک پہنچا دیا ویرات نے جہاں 44 گیند پر 62 رنوں کی پاری کھیلی ان کی پاری میں تین چوکے اور دو چھکے سامل تھے سورے کمار یادو نے کیول 25 گیندوں پر 51 رن ٹھوکے سوریا نے اپنی پاری میں سات چوکے اور ایک چھکا لگایا اب بڑے سکور کا پیچھا کرنے اتری نیدرلینڈ شروع سے ہی دباو میں تھی بھووی نے ان کی حالت اور ٹائٹ کر دی جب انہوں نے 11 رن کے سکور پر ان کے اوپنر وکرمجیت سنگھ کو بورڈ کر دیا اس کے بعد 20 رن کے سکور پر میکس اڈاؤد بھی اکشر پٹیل کا شکار بن جاتے ہیں اب ڈیلیڈ اور کولین ایکرمن پاری کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکشر اپنا دوسرا وکیٹ چٹکا کر ان کی امید کو دھندلا کر دیتے ہیں یہاں سے ہی میچ کا نتیجہ دکھنے کو ملتا ہے نیدرلینڈز لڑتا رہا لیکن بھارت سے جیت پانے کا سپنا ان کے لیے سپنا ہی رہ گیا نیوز نیشن سپورٹس کے لیے لکشے شرما کی ریپورٹ